دوستوں جادو اور بالخصوص کالے جادو کے بارے میں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس پر صرف ایشیا میں ہی گفتگو کی جاتی ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہیں مغربی افریقہ کے چند ممالک میں مذہب کی حیثیت حاصل ہے اور اس حوالے سے یورپ اور امریکہ میں بھی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر افریقی یا صفلی جادو اور مغربی ممالک میں اس حوالے سے مختلف تصورات، وہم اور حقیقت کے درمیان فرق جاننے کی کوشش کریں گے لیکن کیا ایک جادوی گڑیا واقعی آپ کو صحت مند بنا سکتی ہے یا کسی کو زخمی یا قتل بھی کر سکتی ہے کیا ایک گڑیا میں بھوت کو قید کیا جا سکتا ہے ویسے اگر فلموں اور قصے کہانیوں میں سنے گئے واقعات سے ہٹ کر بات کی جائے تو آپ کے خیال میں وودو یا صفلی جادو کی حقیقت کیا ہے سچائی آپ کے تصور سے کہیں پیچیدہ ہے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید آپ جادو دونے سے بچنے کے کچھ طریقوں سے بھی آگاہ ہو جائیں گے تو پھر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین صفلی جادو کے لیے استعمال ہونے والی وودو ڈال ایک چھوٹی سی گڑیا ہوتی ہے جو کپڑے یا دھاگے سے بنائی جاتی ہے اور اس کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ جادوی تعلق بنایا جاتا ہے جب ایک وودو کرنے والا عامل پن کو گڑیا کے جسم میں پیوست کرتا ہے یا اس کے آزا کے گرد گھوماتا ہے تو گڑیا سے جڑے شخص کو انہی چھوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے روحانیت کی دنیا میں اسے صفلی جادو یا سمپیتھیک میجک کہا جاتا ہے جس میں مخالف شخص کو تکلیف دینے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جیسا کہ پتلا، مجسمہ یا گڑیا وغیرہ وودو ڈالز شاید صفلی جادو کی سب سے مشہور شکل ہیں جیسا کہ ٹرامے یا فلموں میں دکھایا جاتا ہے لیکن کیا حقیقی دنیا میں وودو ڈالز واقعی اس طرح کام کرتی ہیں جس طرح ان کا کہانیوں میں ذکر کیا جاتا ہے یہ اس ویڈیو کا پہلا پیچیدہ موڑ ہے دراصل وودو ڈالز کا صفلی جادو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا سچ تو یہ ہے کہ آپ نے ان عجیب و غریب پتلوں کی نویت کے بارے میں ساری زندگی جو کچھ بھی سنا وہ صرف جھوٹ ہے صفلی جادو کرنے والی مختلف کمیونٹیز میں مختلف شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے وودو ڈالز کے استعمال کے تصور کو طویل عرصے سے مسترد کیا جاتا رہا ہے دو ہزار بیس میں امریکی ریاست لوزیانہ کے معروف جادوگر رابی گلمور وودو ڈالز کے بارے میں چند غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کر چکے ہیں گلمور نے اس بات کو حیرت انگیز قرار دیا کہ لوگ اب بھی وودو ڈالز کو وودو مذہب کا حصہ قرار دیتے ہیں اور یہ سب ہالی وود کی فلموں کا نتیجہ ہے حقیقی صفلی جادو کرنے والے کسی کو تکلیف دینے کے لیے گڑیا میں پن نہیں مارتے کسی کے بال لے کر اس سے پتلا نہیں بناتے اور نہ ہی اس سے شیطان کی پوجہ کرتے ہیں تاکہ مخالف شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے شیطان سے کالے جادو کی طاقت مانگی جائے ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ ایسا کچھ کیا جائے گا کیونکہ اصل وودو یا صفلی عمل میں پتلے کے ذریعے جادو کرنے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے رابی گلمور کی یہ باتیں سن کر شاید آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو چکے ہوں لیکن ویڈیو کے آخر تک آپ سب کچھ جان جائیں گے کیونکہ یہ جادوی پتلے باہرحال استعمال کیے جاتے ہیں چاہے ان کا وودو یا صفلی جادو سے کوئی تعلق ہو یا نہ بھی ہو لیکن یہ طریقہ کار آخر ہے کیا اور کیوں اختیار کیا جاتا ہے جیسا کہ گلمور بھی کہہ چکے ہیں کہ فلموں میں ہمیشہ دوسروں کے عقائد اور طرز زندگی کی درست تصویر کشی نہیں کی جاتی بلکہ اسے توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ گڑیا اصل میں کہاں سے آتی ہے اور انہیں تفریح فائدے یا نقصان کے لیے کیسے تیار کیا جاتا ہے ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وودو یا صفلی جادو دراصل ہے کیا ہم اسے اب تک ایک مجموعی اسطلاع کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں جیسے ہم کسی بھی عقیدے کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں گویا یہ گروہوں اور فرقوں کا کوئی پیچیدہ مجموعہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ جماعت کا عقیدہ ہے وودو کے تمام جدید طریقوں کا سلسلہ مغربی افریقہ سے ملتا ہے یہ ایک روحانی عمل ہے جسے افریقی ممالک بینن، ٹوگو، گھانا اور نائجیریا میں رہنے والی اجا، ایوے اور فون قوم کے لوگوں کا معمول رہا ہے یہ طرز عمل مغربی ممالک کی جانب سے دو انتہائی اقدامات اٹھانے سے پہلے تک صرف افریقہ تک محدود رہا یعنی غلاموں کی تجارت اور نو آبادیاتی نظام عیسائی نو آبادیات نے مختلف افریقی ممالک پر قبضہ کرنے کے بعد وودو مذہب کے پیروکاروں کو اغوا کر کے غلاموں کے طور پر بیرون ملک بھیج دیا ایسی صورتحال میں وودو کے پیروکاروں نے اپنے ظاہری عقائد میں چند دلچسپ تبدیلیوں کا آغاز کر دیا ان میں سے ایک عمل کو مذہبی ہم آہنگی کہا جاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب مختلف عقائد کی مذہبی رسومات جبری امتزاج یا ثقافتی تبادلے کے نتیجے میں آپس میں گھل مل جاتی ہیں وودن یعنی وودو کے پیروکاروں نے مختلف معاملات میں اپنے اور کیتھلک مذہب کے عقائد زم کرتے ہوئے وہ نظام تخلیق کیا جو وودو کی موجودہ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس وقت وودو کی مختلف شکلیں موجود ہیں جن میں ہیٹی وودو، لوزیانہ وودو، کیوبا وودو، دومینکن وودو اور ہودو سمیت دیگر عقائد شامل ہیں اس وقت ہم ہیٹی اور لوزیانہ کے وودو کا جائزہ لیں گے اور کچھ ہودو پر بھی بات کریں گے سولوی صدی کے عوائل میں مغربی افریقی مذہبی روایات اور کیتھلک عقائد کے امتزاج کے طور پر ہیٹی وودو وجود میں آیا یہ مذہبی رسومات کا ایک وسی مجموعہ ہے جن میں لا یا لوہ نامی مشہور روحوں کی پوجہ کی جاتی ہے ہم ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ یہ مذہبی عقائد مغربی افریقی روایات کے حامل ہیں جن میں کیتھلک مذہب کی بھی جھلک ملتی ہے بنیادی طور پر یہ وسی افریقی لوگ مذہب کا ایک مجموعہ تھے جو غلاموں کے ذریعے اور عیسائیت اور پودوں کے مقامی علم کے ساتھ امریکہ میں لائے گئے لیکن آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ ان تمام اقصاب میں وودو ڈال کا کہیں بھی ذکر نہیں یہاں تک کہ اگر وودو یعنی سفلی اور ہودو کے عاملوں نے کبھی اپنے دشمنوں کے جادوی پتلوں میں سوئیاں پیوس نہیں کی تو پھر کیا اس کا تصور کہیں اور سے آیا تھا لیکن کہاں سے تلسم وودو کی مختلف روایات کا حصہ ہیں جن میں سے کچھ گڑیاں اور پتلے بھی شامل ہیں تلسم جادوی طاقت سے بھرپور تحریر کو کہا جاتا ہے اور وودو میں اس کی چند نمائیں مثالیں موجود ہیں مثال کے طور پر گری گری کی بات کرتے ہیں یہ ایک عام سفلی تعویز ہے جو کپڑے کے ایک چھوٹے سے تھیلے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں قدیم عبارتیں اور جادوی آمیت کے حامل کچھ چھوٹی چیزیں رکھی جاتی ہیں یہ تعویز مسیبت یا بد قسمتی سے بچانے کے لیے پہنایا جاتا ہے اور بعض اوقات معفاقل فطرت مانے حمل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ذرا رکھئے حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے سچ تو یہ ہے کہ یہ تلسمی تعویز کسی کو حاملہ ہونے یا منتقل ہونے والی جنسی بیماریوں سے بچانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکا ہیٹی کے جادوگروں کی بات کریں تو وہ اپنے مردہ آباؤ اجداد کے ساتھ بات چیت کرنے کے ذریعے قبروں پر گڑیا یا پتلے رکھ دیتے ہیں جس سے ہم ان پتلوں کی روحانی خصوصیات کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وودو میں اپنے دشمن پر حملہ کرنے کا ایک معفاقل فطرت طریقہ قبر کی مٹی ہے جسے گوفر ڈسٹ کہا جاتا ہے یوں تو اس کی مختلف تعریفیں موجود ہیں لیکن گوفر ڈسٹ بنیادی طور پر قبرستان کی گندگی سے حاصل کی جاتی ہے اور اسے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے جادوی عملیات میں استعمال کیا جاتا ہے وودو ڈال یا سفلی پتلوں سے قریب ترین چیز جسے اصل وودو عقیدے میں خاص اہمیت حاصل ہے وہ انکونڈی یعنی شکاری ہے یہ جادوی مجسمہ کانگو کی روایتی روحانیت سے وابستہ لوگوں کی تخلیق ہے اسے جنگجو کی شکل میں بنایا جاتا ہے اور تیار کرتے وقت جادوی عمل کے دوران اس کے جسم پر کیل گار دیے جاتے ہیں یہ کیلیں ٹھونکنے کا مقصد مجسمے کے اندر موجود جادوی طاقت کو جوش یا غصہ دلانا ہے جس سے وہ مجمع سے نکل کر اس کے مالک کے دشمنوں یا ان لوگوں کا شکار کرے جو مجسمے کے مالک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن یہ مجسمہ عامل یا جادوگر صرف ذاتی مقصد کے لیے تیار کرتے ہیں یقیناً ایسے مجسمے یا پتلے کو وودو کے ساتھ جوڑنے کی بنیادی وجہ پاپ کلچر ہے بیسویں صدی میں کتابوں اور فلموں کا اروج دیکھا گیا اور اسی دوران ان دونوں تصورات کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا ان میں 1932 میں وائٹ زومبی اور 1943 کی آئی وارکڈ ویڈ آ زومبی جیسی ہورر فلموں سے لے کر انڈیانا جانز اینڈا ٹیمپل آف ڈوم کے علاوہ سکو بی ڈو آن زومبی لینڈ جیسی تفریحی فلمیں بھی شامل ہیں ان دنوں لوزیانہ میں اکثر سیاہوں کی ملاقات ووڈو ڈال کے قصوں کا ذکر کرتے ہوئے چند لوگوں سے ضرور ہوتی ہے یہ دراصل مقامی کاروباری لوگ ہیں جو ووڈو میں دلچسپی لینے والے سیاہوں کو ہر گڑیا کے بارے میں کوئی کہانی گھڑ کر اسے فروخت کر دیتے ہیں لیکن اگر ووڈو ڈال کا ووڈو سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر یہ آئی کہاں سے ہے کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا خواب ان مسننفین اور فلمی ہدایتکاروں نے دیکھا تھا جو اپنی ہورر فلموں میں افریقہ کی جادوی کہانیوں کو حقیقت کا رنگ دینا چاہتے تھے درحقیقت اچھے یا برے جادو کے حوالے سے ووڈو ڈال کا ایک تصور برطانوی جزائر سے بھی آتا ہے زمانہ قدیم میں انگلستان، سکوٹلینڈ، آئرلینڈ اور ویلز میں بہت سے جادوگر موجود تھے ان میں سے اکثر انتہائی چالاک خواتین تھیں جن کا کام اپنی مرضی کی رقم لے کر کمیونٹی کے لیے فلاہی منتر پڑھنا تھا جن میں جادو ٹونے سے بچاؤ بھی شامل ہے قدیم برطانوی لوگ جادو کے طریقہ ایکار کے تحت کچھ لوگ اپنے جادوی کارناموں کی وجہ سے مشہور تھے جبکہ چند عورتیں کالا جادوگرتی تھیں اور شیطان کی پیروکار تھیں اگرچہ ان جادوگرنیوں کا شکار ہونے والے بہت سے لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا کہا جاتا ہے کہ سکوٹلش جادوگرنیاں اپنے عمل کے لیے مٹی کے پتلے یا مٹی کی لاش کا استعمال کیا کرتی تھی جادوی عمل میں مٹی سے کسی ایسے شخص کی شکل بنائی جاتی ہے جسے وہ نقصان پہنچانا چاہتی ہو اور پھر اسے بہتی ہوئی ندی کی تہہ میں رکھ دیا جاتا ہے اگر مٹی کا پتلہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ جادو نے اپنا کام کر دیا اور اب دشمن جلد ہلاک ہو جائے گا اس کے علاوہ وودو ڈال کے بارے میں ہوارے روایتی خیال سے بھی قریب تر چیز پتلا ہو سکتا ہے یہ چھوٹی گڑیا کسی بھی چیز سے بنائی جا سکتی ہے جیسے کسی پودے یا درخت کی جڑ اناج کے دانوں یا پھر کسی پھل موم، کاغذ، آلو، مٹی یا کپڑے سے مجسموں، تلسم اور روحانیت کی طرح پتلے بھی جادوگر کے ارادے میں مدد فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ صحیح طریقے سے جادوی عمل کرنے پر پتلے کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا اثر اس شخص پر پڑے گا جس سے یہ مطابقت رکھتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھرے لو فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسے پتلے گھر میں بھی آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں جیسے محبت کا عمل کرنے کے لیے روز کوارٹس نامی پتھر گلاب کی پنکھڑیوں اجوائن کے پتوں اور پیپر منٹ سے پتلہ تیار کیا جاتا ہے دارچینی، نارنجی، ادرک اور یا یہاں تک کہ نقدی کے ایک ٹکڑے کو کپڑے کے پتلے میں بھر کر دولت اور خوشحالی کا عمل کیا جاتا ہے اور ہاں اگر آپ کو خطشہ ہے کہ کوئی آپ کو یا آپ کے پیاروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادوی پتلہ یا تلسم استعمال کر رہا ہے تو آپ ایک حفاظتی پتلہ بھی بنا سکتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ایک اور حیرت انگیز پتلہ بھی موجود ہے جسے بورچی خانے کی ڈائن کہا جاتا ہے اور اسے بدقسمتی سے بچنے کے لیے کچن میں رکھا جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ مافاق الفطرت گڑیا پر صرف یورپ اور برطانویوں کی اجارہ داری نہیں ہے امریکہ کے ہاپی نامی قدیم باشندے کیٹسنا نامی مجسموں سے خاص عقیدت رکھتے ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق دنیا کے بہت سے پہلوں کو کنٹرول کرتے ہیں جاپان میں اسی نویت کی ہکو نامی گڑیا بھی موجود ہے جو ریشم اور انسانی بالوں سے تیار کی جاتی ہیں اور ان کا مقصد لڑکیوں اور پیدا ہونے والے بچوں کے لیے حفاظتی تلسم کا کام کرنا ہے ووڈو ڈال مافاق الفطرت گڑیا اور پتلوں کے خوفناک پہلوں پر اپنے سفر کو ختم کرنے کے لیے آئیے اب کچھ انتہائی بدنام اور خوفناک مثالوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں شاید ان میں سب سے زیادہ مشہور اور فلمی فرینچائز کو متاثر کرنے والی واحد حقیقی زندگی کی جادوی گڑیا اینابیل ہے اس کے علاوہ انیس سو ستر کی دہائی میں نرسنگ کی ایک طالبہ کو دی گئی ریگیڈی این ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے نہ صرف رات کو ہوسٹل میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا بلکہ اس گڑیا نے بہت سے لوگوں کے ریجسٹر پر دھم کی آمیز جملے بھی تحریر کیے ہیں اس کے بعد رابرٹ ڈی ڈال ہے جو انیس سو کی دہائی میں مشہور ہوئی رابرٹ ڈی ڈال کے بارے میں ہر شخص کے لیے نہوست کا باعث بنتی ہے قصے کہانیوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا کا حصہ بننے والے ایسے بہت سے مجسموں نے آج بھی بہت سے لوگوں کے دلوں پر اپنی حیبت تاریخ رکھی ہے لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً سوچنے پر مجبور ہو چکے ہوں گے کہ مبالغہ آرائی سے کسی بھی معمولی چیز کو غیر معمولی بنایا جا سکتا ہے لیکن اپنے ذہن سے شک کو دور کرنے کے لیے حقیقت جاننا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کسی خاص موضوع پر معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے ضرور آگاہ کریں آج کے موضوع پر اپنی خیالات کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں